السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصالین ام عباد محترم ناظرین آج کے درس کا موضوع ہے کہ دو فتنوں سے بچو اور ہوشیار ہو کر کے رہنا وہ دو فتنے کون سے آئی حدیث سنتی ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے حسد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا حلوتن خسیرتن کہے لوگو یہ دنیا بڑی میٹھی چیز ہے اور یہ دنیا بڑی ہی پرکشش ہے اپنی طرف کھیچنے والی ہے ہری بھری ہے اس دنیا کے اندر چمک دمک بہت زیادہ ہے آگے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيهَا دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا کے اندر جانشن بنانے والا ہے اور جانشن بنا کر کے دیکھے گا کہ کئی فتعملونہ تم کیسے عامل کرتے ہو تم کیا کیا کرتے ہو کتنے اچھائیا کرتے ہو اور کتنے برائیا کرتے ہو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھے گا لہٰذا اے میری امت کے لوگوں تم دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا اللہ اکبر کتنی بہترین نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی ہے ہم کو اور آپ کو کی ہے کہ لوگوں دنیا سے بچنا اور عورتوں کے فتنوں سے بچنا کیوں؟ اس لئے کہ جو انسان دنیا کے چکر میں پڑے گا وہ انسان اپنی آخرت کو برباد کرے گا اور جو انسان عورتوں کے چکروں میں پڑے گا وہ انسان بھی اپنی آخرت کو برباد کرے گا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریزن بھی بتلا دیا کہ عورتوں کے فتنوں میں پڑھنے سے کیوں بچو اس لئے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ ہوا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل قوم جو اللہ کی کتنی پیاری قوم تھی ایک زمانے میں اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور چہتی قوم تھی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا بے شمار انعام اور اکرام اس قوم کے اوپر نازل ہوا تھا من اور سلوہ کا نزل ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا تھا لیکن جب وہ قوم عورتوں کی فتنوں کی شکار ہو گئی اور عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو گئی نسط اور نابود کر دیا اللہ رب العالمین نے اس قوم کو زلیل اور رسوہ کر دیا لہٰذا دنیا کے رنگینیوں سے دھوکے میں نہ آ جاؤ اور اپنی آخرت کو نہ بھولو اور عورتوں کے فتنوں میں نہ پڑو ورنہ اپنی دنیا بھی برباد کر لوگے اور آخرت بھی برباد کر لوگے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا تقولو بے ملے فیہ کہ یہ دنیا دنیا والوں سے کہتی ہے ہمیشہ یہ دنیا دنیا کے اندر رہنے والوں سے کہتی ہے کہ ہزاری ہزاری ممبتشی وفت کی کہے لوگو تم میری پکڑ سے بچو میری گرفت سے بچنا آگے وہ عربی شاعر کہتا ہے کہ فلا یغرورکم منی ابتسامن کہے دنیا کے لوگو میرا مسکرانہ کہیں تمہارے کو دھوکے میں نہ ڈال دے میرے مسکرانے سے میری چمک اور دھمک سے میری رونق سے میری رنگینیوں سے کہیں تم دھوکے میں نہ آ جانا کیوں؟ اس لئے کہ والفعل مزحکی والقول مبکی یاد رکھنا کہ میری باتیں تو حسا دینے والی ہوتی ہیں لیکن میرا جو انجام ہوتا ہے وہ رولہ دینے والا ہوتا ہے لہذا میرے دوستو دنیا کے پیچھے نہ بھاگو اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو آخرت میں رو گے میرے دوستو ان دونوں فتنوں سے بچیں اللہ بالعالمین ہم کو اور آپ کو دنیا کے موجودہ زمانے کے حرف اتنے سے محفوظ رکھے آمین